مارکٹ کے حوالے مارکٹ کے ریٹس کنسٹرکشن کے معاملات اور جو اپارٹمنٹس اور شاپس کی بوکنگز ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہیں اور بہریہ ٹاؤن میں اس وقت جو کنسٹرکشن تیزی کے ساتھ ہے لیکن مارکٹ اتنی تیز کیوں نہیں ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور مختلف جو ریٹس اس وقت چل رہے ہیں کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی بات ہو چاہے وہ ون ٹوئنٹی فائیو ہے ٹو ففٹی یارڈ ہے یہ اسے بڑے پلوٹس کی بات ہیں مارکٹ سلو ہے مارکٹ کو کیا ہوا ہے مارکٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن اوورال مارکٹ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ مارکٹ کریش ہو گئی اب پھر سے بائر موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے مارکٹ بہت زیادہ بوم کر گئی دونوں چیزیں نہیں ہیں دونوں نہیں ہیں اعتدال پسندی ہے آپ یہ کہلیں کہ انڈ یوزرز پر کام ہو رہا ہے اور ایک پروپر جنون جو ریل سٹیٹ کا کام ہے نا اب اگر وہ ہو رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ اس میں ایک سیلر آئے گا ایک بائر آئے گا تو ڈیل بنے گی تو پیورلی اینڈ یوزرز پر کام کیا جا سکتا ہے اس مارکٹ میں البتہ بائنگ ٹائم ہے کیونکہ جب کیمتیں نیچے آتی ہیں تو بائرز غائب ہو جاتا ہے جو کہ ایک ریل سٹیٹ کے کاروبار سے خلاف بات ہے کہ آپ کو کم کیمت چیزوں کی بائنگ کرنی ہے کم پرائیسز میں چیزوں کو لینا ہے اور جب چلتی مارکٹ میں اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں انویسٹر ہے تو آپ نکل جاتے ہیں لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ اولٹ سسٹم ہوتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں بائنگ جن کا ان کو آؤٹپوٹ بھی ملتا ہے لیکن ابھی پیورلی بائنگ کا ٹائم ہے پندرہ چودہ ڈائیسزوں میں چھے آٹھ سولہ یا پیرہ ڈائیس کی بات کریں یا سپورٹ شٹی کی بات کریں یا پانچ سو میں پھرسنٹ چار سترہ ہیلز کی بات کریں پیورلی بائنگ کا ٹائم ہے پانچ لاکھ سے تقریب ان پچیس لاکھ تک کی قیمتیں ہمیں تھوڑا سا یعنی آپ سمج ملے کے گنجائش پیدا ہوئی اب تمام بائیرز کے لیے بھی تو علی اس وقت کام جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ کس سیکٹر میں ہو رہا ہے پرارس میں کنسٹرکشن میں یا پھر کمرشل ایکٹیوٹی سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے پرائیوٹ بیلڈر کے پروجیکٹس پر اس میں آپ دیکھیں کیوں کیوں آپ دیکھیں کہ جب آپ مینجن ایونیو سے آتے ہیں تو آپ کو لیفٹ اور آپ رائٹ سائیڈ دونوں جانئی بمارتیں نظر آرہی ہیں بالکل آفیسز کھل گئے ہیں اپارٹمنٹ بن رہے ہیں اس میں شاپس پر بڑا اچھا کاروبار ہے اس کی سب سے خاص وجہ صرف ایک ہے کیونکہ پیسے آپ کو کیش نہیں دینے آپ کو بہت کم ڈاؤن پیمنٹ دینی آپ دیکھیں اگر ایک کروڑ کی ایک چیز ہے تو ڈاؤن پیمنٹ صرف دس لاکھ روپے دینی ہے صرف بیس لاکھ روپے دینی ہے باقی تین سال چار سال کا پلان ہے کچھ لوگ دو سال کا پلان دے رہے ہیں پروجیکٹ کی فیجیبیلیٹی نمبر آف یونٹس کے حساب سے سٹوریز کے حساب سے تو شاپس بے تہاشا بہریہ ٹاؤن میں باہر موجود ہے کیونکہ آپ کو صرف ڈاؤن پیمنٹ ابھی ادا کرنی ہے کیونکہ پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہے کچھ بننے کے مراحل میں ہے اور یہ جو ابھی آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں آپ ڈراؤن میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ پہلے انسٹالمنٹ پر دیئے گئے تھے مطلب بہت سارے نام ہیں ہم نے ڈومینین کے لیے کام کیا اور بہت سارے ہیں الفلا کے لیے کام کیا یہ سب انسٹالمنٹ پر ہی بنائے گئے تھے بیچے گئے تھے آج یہ ڈی کیونکہ بہت سارے لوگ ایک دم سے مدصر بھی ایک سو پچیس کا کیش بھی نہیں دے سکتے بلکل ایک سو پچیس بھی تقریباً چالیس پینتالیس لاکھ کا پلوٹ کم از کم کم از کم یہ لیسٹ اماؤنٹ ہے تو لوگوں کے پاس ایک دم سے اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دس بیس لاک پچیس لاکھ باری ڈاؤن پیمنٹ پر یا شاپ لے لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پر کام بڑا تیزی سے جاری ہے بکنگ کا سلس صحیح تو یہ یعنی اپارٹمنٹ شاپس آفیسز جسے کمرشل ایریاز میں جو آپ بتا رہے ہیں وہ زیادہ کام ہو رہے ہیں اچھا پھر ہم آگے تھوڑا سا پلوٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں تو گھر بھی بہت بن رہے ہیں پلوٹس کی سیل بھی ہو رہی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ یہ سلو ہو گئی ہے خاص طور پر 1.25 یارڈ میں چھوٹے پلوٹس کی بات کر رہا ہوں دیکھیں مزوصر بھائی جو کووٹ کے بات سے نا ٹوینٹی ٹوینٹی ون دسمبر تک مارکیٹ میں پلس کارو جان رہا ہے ٹھیک ہے اب اس اعتبار کو دیکھیں اس پورے ٹینیور کو دیکھیں تو مارکیٹ سلو ہے لیکن ریال سٹیٹ مارکیٹ ایسے ہی جلتی ہے پلس مائنس پلس مائنس کیونکہ یہ سٹیبیلٹی کی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں مارکیٹ میں کیمتیں رک جاتی ہیں نہیں لیکن آپ پلس مائنس کی بات کر رہے ہیں تو پلس تو چالیس لاکھ کا پلوٹ ہے وہ تو پہنچ گے ستر لاکھ پہ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ مائنس ہوگا پھر وہ چالیس پہ آج ہے اب دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ چیزوں میں مچورٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فیک ریٹ گئے تھے دیکھیں فیک ریٹ ایک ہفتہ جا سکتے ہیں ایک مہینہ جا سکتے ہیں دو مہینہ جا سکتے ہیں فیک بائرز کبھی بھی ڈیڑھ سال دو سال مارکیٹ کو سٹینڈ نہیں کر سکتا اور یہ انڈ یوزر آتا ہے اور پھر اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا انویسٹ کیا اور پھر کراچی میں لوگوں نے تمام لوگوں نے کیونکہ بہریہ ٹاؤن ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ جو بھی کوئی اوورسیز آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہری پاکستان میں اگر سب سے ایک اچھی ساپ ستری اور ان کو ان کے محاول کے مطابق رہنے کی جگہ ہے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی ہے تو اسی لیے لوگوں نے کافی انویسٹ کیا لیکن اب دیکھیں اگر ایک چیز کی قیمت سو روپے ہونی چاہیے تھی یا دس لاکھ آج اس کی قیمت اگر ایک دم سے ایک دس چلی گئی ہے تو جو ان میں گروہ ہے وہ کم وقت میں ایک دم سے زیادہ ہو گئی ہے اب اس ٹائم کے حساب سے جو گروہ ہونی تھی اس سے زیادہ ہو گئی ہے اب وہ تھوڑی تھوڑی ہو کر اس نے اپنے ٹائم کی گروہ پر آکر رک جانا ہے ایون پرائیس پر آگے وہ رکے گی ایسا نہیں ہے کہ قائد بلا کر آئے دو ستر گیا تو وہ مارکٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دو بیس کا ہوگا ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ قائد بلا کی ایک ورث ہے پریسینٹ ٹائم کے بلا کی ایک ورث ہے وہ اپنی وہ گریوی ویلیو پر ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے ہلکا پھل کی جنبش آئے گی فرق آئے گا لیکن مچور جتنے بھی پریسینٹس ہیں اوڑ بیٹی کے ہیں یہ سارا مچور ہے اور یہ سسٹین کریں گی قیمتیں تو اس لیے پریشانی والی یا گھبرانے والی ایسی کوئی بات ہے نہیں اچھا تو اب بھی مارکٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بائر کا ٹائم ہے بائنگ کا ٹائم ہے بائر کو آنا چاہیے تو کس جگہ پر انویسٹ کرنا چاہیے بیس ٹائم کیا ہے کس ایسے پریسینٹ ہیں ایسے پروجیکٹس ہیں ایسی چیزیں جہاں پر وہ آئے دیکھیں اگر آپ پلوٹ کے بائر ہے تو یا کسی بھی چیز کے بائر ہے بیسکلی آپ کا بجٹ آپ کی فائنینسنگ آپ کی جو سیونگ ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو خریدنا کیا ہے اس کے بعد جب آپ کا بجٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آپ اپشنز کی طرف جاتے ہیں ان اپشنز کو لے کر فلٹر کرتے ہیں کہ کیا مجھے اگر آپ کے اگزیمپل اگر آپ کا ستر لاکھ ہے تو کیا آپ کو علی بلوک کی طرف جانے وہ آسکتا ہے یا نہیں آسکتا پندرہ چودہ یا پندرہ چودہ یا پندرہ بی کی طرف جانے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہو کہ یا پیمنٹ کم ہے تو پھر آپ کو شاپس کی بکنگ کی طرف جانے پڑے گا اپارٹمنٹ کی بکنگ کی طرف جانے پڑے گا تو یہ چیزوں کو ڈیسائیڈ آپ کا بجٹ کرے گا لیکن اگر میں کلیکٹیولی بات کروں شاپس میں اپارٹمنٹ میں اور پلوٹس میں بہت اچھا موقع ہے آپ ابھی بکنگ کروائیں یا ابھی اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہیں تو آپ پلوٹ کی خریداری کریں کیونکہ ابھی قیمتیں ہیں اس پوائنٹ پر ہیں کہ آپ کو بائنگ کرنی چاہیے اچھا علی سپورٹ سٹی کا مجیبتہ ہے کہ سپورٹ سٹی ایک تو بڑے ویلاز ہیں پر تھوڑا دور ہیں کم آباد ہیں وہاں لوگ ہیں تو کیا وہاں اس وقت جو قیمتیں نسبتا تھوڑی سی کم ہوئی ہیں تو وہاں بائنگ کا فائدہ ہے کیونکہ ایک تو وہ دور بڑا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ بنا وہ مقصد بھی ابھی بہت دور ہے رفیس ٹیڈیم اور ایرد گلت کے لیے تو بائنگ کے طواب سے ٹھئی دیکھیں آپ انویسٹر ہیں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میکسیم لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے گھر بنانے والے ہیں وہ سپورٹ سٹی کی طرف جاتے ہی نہیں کیونکہ سپورٹ سٹی میں آپ ایک سال کیا اگلے تین سال میں بھی ابادی نہیں آسکتی لیکن بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں نہیں اپنے گھر بنا کے تو جو لوگ گھر بنانے والے ہیں کی بات کروں تو وہ پندرہ چودہ رلی بلوگ پہ آکے سٹاپ لگا دیتے ہیں لیکن بیسٹ پلیس ہے بی ٹی کے میں سپورٹ شیٹی یہاں پہ چونتیس ہو چھتیس سینتیس اڈتیس چالیس اکتاریس یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے اور بہریہ گرینز میں بھی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اگر آپ کو لمبے ٹائم سپین کے لیے جانا ہے یا آپ اگر بنا بنایا ویلا کی طرف جاتے ہیں تو سپورٹ شیٹی اس وقت کم کیمت میں آپ دیکھ لیں دھائی کروڑ سے تقریباً تین کروڑ کے ریٹس ہیں سپورٹ شیٹی کے ویلا کے اور آپ کو مل رہا ہے فور بیڈروم ساڑھے تین سو گھرز کا ایک زبردست بینگلو اور وہاں پر عبادی آ چکی ہے تو یہ ان لوگ کے پاس موقع ہے آپ اگر کچھ بھی بہریہ ٹاؤن سے مطالق جاننا چاہیں کسی بھی طرح یہ ویڈیو کا مقصد کسی خاص پیسنٹ پہ نہیں ہے مارکٹ ہم نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو پیسے ہیں تو پیسے رکھ کر ویٹنا کیجئے پروپٹی لیجئے اور پھر ویٹ کیجئے انشاءاللہ وہی پروپٹی اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک اچھا فائدہ دے گی بہت شکریہ علی موجود تھے اور ٹائم ہے جی بہریہ ٹاؤن میں بائنگ کا جیسی مارکٹ سلو ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ خریداری کریں پچھلے سال جب دوہزار بیس کا ٹائم تھا تو دوہزار بیس میں جیسے کورپٹو آ تو بہت زیادہ ایسے انویسٹر تھے جنہوں نے اس وقت بائنگ کی اور پھر ایک سال کے بعد وہ اتنا اچھے پروفٹ کے ساتھ باہر نکل آئے تو کوئی اور سوال ہو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ